بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سادھی امام اور آپ دیکھ رہے ہیں سما کے مہمان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کہاں کیسے کدھر میں آپ رہو کرتی یہ کھندر نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی بہت رونک ہوا کرتی جہاں لائنے ہی لائنے لگا کرتی جی ہاں آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں لہور کے سب سے پرانے سنما پر جس کا نام ہے جناب یہاں اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ لائنے باہر تک جایا کرتی اور ان کھڑیوں کے اپی آگے کتارے لگا کرتی کہ کوئی سپیشل والی مجھے ٹکٹ مل جائے کوئی سامنے والی گیلری کی ٹکٹ مل جائے لیکن لوگ مرتے تھے تب فلم میں دیکھنے کے لیے آج ہی خالی کیوں یہ دکھ آپ کا نہیں کیونکہ شاید آپ کا بھی ہوگا ہم سب کا ہے بلکہ میں چاہوں گی میرے کیمرو میں اس کو کہ تھوڑا سا دکھائیں کہ شاید اب تو ہم اس جگہ کو بھول بھی گئیں کہ یہ رینویٹ کیسے ہو رہی تھی اس کو ٹھیک تھاک ہمیں کیسا کرنا تھا دیکھے جائے نا یہ دیواریں دکھائیں یہ چھت دکھائیں میرے لوگوں کو اور میں آپ کو بتاؤں یہ میں تب کی دور کی بات کر رہی ہوں جب بحید مورا صاحب زندہ تھے جب محمد علی صاحب زندہ تھے تب یہاں لائنیں ہوتی تھی یہاں رش ہوتا تھا کہ کسی طرح پہلا ٹکٹ مجھے مل جائے میں گھل جاؤں اس فلم کو پہلے میں دیکھ لوں اس کے گانے ہر ایک ہی زبان پر ہوتے تھے کہاں گئی وہ ہوا ہماری فلمیں کہاں گئے ہمارے وہ لوگ کیا ہم نے اپنے ان لوگوں کو کھو دیا کیا ان لوگوں نے ہمیں بھلا دیا آج ایسے ہی ایک شخصیت سے میں آپ کو ملوانے لے کے جاری ہوں کیونکہ وہ ہمارے ملکہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے ملکہ ہی نہیں ہمارے پہچان جناب وہ وہ یہاں تو نہیں رہی لیکن وہ جہاں بھی رہی ملک کا نام بن کے رہی جی ہاں اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گی کہاں لے کے جانے ہوں لیکن ابھی بھی اس بات کو تھوڑا سا چھپا کے رکھوں گی کیونکہ جب ہم ان سے ملیں گے کچھ راستوں وہاں بھی فشا ہونے جائے نا آئیے اب ذہن میں رکھئے کہ پری سینما پرانی فلمیں تو کون ہو سکتا ہے آپ پہ چھوڑا آتے ہیں ہاں سوچھے لکھنے کے لئے فرصت ہے اسے نہیں میری طرف سے خوب ڈاج کا لکھ دے اچھا بابا لف دوں گا گھر جا کر گھر جا کر نہیں اب بھی لکھ دے چچی جرہ سیاں جی کے نام لکھ دے حال میرے دل کا تمام لکھ دے چچی جرہ سیاں جی کے نام لکھ دے جی ناظرین ہم نے بات شروع کری تھی کپی سینما سے ہم بات کر رہے تھے اپنے اس دور کی جہاں سینما کے باہر لائنز لگے ہوتی تھی لوگ ترستے تھے تڑکتے تھے کہ پہلا ٹکٹ کسی طرح موجود ہے جب پہلا شو میں دیکھ سکوں لیکن بہت خوش نصیب ہوتے تھے وہ لوگ جن کو وہ پہلا ٹکٹ یا پہلی رو میں جگہ مل جاتی تھی لیکن آج میں بہت خوش نصیب ہوں میری ٹیم بہت خوش نصیب ہے اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کیونکہ ہمیں بھی آج پہلا ٹکٹ ملا ہے اس رو میں ہم بھی کھڑے ہوئے ہمیں بھی وہ جگہ مل گئی کہ جہاں ہم جن کو پڑی سکرین پہ دیکھتے آئے جن کا خرسمہ تھا جن کو ہم نے ہمیشہ اپنے والدین سے جن کی باتیں سنی میری زندگی کی ایک تمنہ آج پوری ہوئی ہے جرام یقین مانا انتہائیں کہ سو مچ فردست سما اس کے لئے کیونکہ آج مجھے موقع ملا ہے خوبصورت سی خاتم سن ملنے کا جن کے اپنے نام میں اتنی شبنمہ ہے کہ اگر میں ان کی نرمہت کو ہی محسوس کرنے لگ جاؤں گا تو بس اسی میں کھو جاؤں گی لیکن میں آپ کروں ان کے درمیار میں نہیں آرہی کیونکہ میرے ساتھ مالی ہو دینے تک گریٹ شبنم جی صاحبہ سلام علیکم مام میرے پاس آج نہ تو وارڈز ہیں نہ میرے پاس آج کوئی سکرپٹ ہے نہ میرے پاس آج کوئی الفاظ ہے جن میں میں آپ کو یا آپ کی تعریف کو بیان کر سکوں میرے پاس صرف یہ ہے کہ امی تمہا کے بھالو باشی تو اب آپ کو بھی ہمیرے ٹن میں کہنا پڑے گا امی تمہا کے بھالو باشی امی تمہا کے شتی بھالو باشی شتی بھالو باشی کیونکہ ہم تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں سچ سچا پیار کرتے ہیں میں تم سے سچی پیار کرتے ہیں میں بنگلا دیج سے آپ پاکستان آئیں فلم اندسری میں آپ نے تھیٹر بھی کیا آپ نے ڈراما بھی کیا آپ نے فلم جوئی ہے جس وقت آپ آئیں اس وقت آپ کو اردو نہیں آتی تھی بالکل نہیں آتی تھی اردو کیا زبان یہ بھی نہیں جانتی تھی زبان نہیں جانتی تھی اور آپ کی بہت سارے فلموں میں ڈبیں ہوئی نہیں اس نے ایک ہی فلم میں ڈبیں ہوئی اور اس کے بعد آپ نے سیکھیں اس کے بعد میں نے لکھنا پڑنا سیکھ لیا جب میں پاکستان آئی سکھ چی ایت میں یعنی یہ فلم میری لگی چندہ سکھ چی میں تو دس سال میں نے یہاں سے چندہ اور تالاش میری دو پکچر ہیٹ ہو گئی یہاں سے بھولانے لگے آجاو آجاو تمہاری ضرورت میں جان مجھ کے بہانہ کرتی تھی نہیں میرا یہ کام ہے وہ ہے بچہ ہے کیونے مجھو بالکل اوڑ دوری میں نے سوچا میں وہاں جاؤں گی کسی سے مجھ سے کچھ پوچھیں گے میں جواب دی کسی انسلٹنگ بات ہے تو تھوڑا میں دوریس میں منزل دن سال گزر دیا دن سیب ان سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں لیکن آپ یہاں جب رہی ہیں آپ ہر سال اپنی والتہ سے مل دے جاتی ہیں ہاں بالکل جب تک وہتے ہیں لیکن آپ پھر چکے گئی جب وہاں پھر آپ پاکستان کی ہویا آپ دس سال چکے گئی کچھ فیملی پروبیم سو گیا لیکن آپ فلم لائن کو تو میں نے بہت ٹائم گیا بہت اچھے اچھے کیا کیسی تھیوں میں ہم یہاں بہت پیارہ کر دی تھی آپ کو پتہ بہت لوگوں نے اس کو کوپی کیا لیکن کوئی بیسا نہیں کرتا یہ کیا خود سے فیل آتی تھی اس پر گانوں کیا بلکل میں نے کوئی بنات کوئی چیز کر دی جو فیل کر کے کرتی تھی وہ کرتی بہت سارے آپ کے بعد لوگوں نے آپ کو کوپی کرنے کی پوشش سٹیج پہ فیلز میں آپ جسا آپ جیسے ساڑیاں پہنے کی آپ جیسے ایکٹنگ کر دیں کی آپ جیسے فیل نہ آنے کی لیکن پھر اگین شبنم شبنم ایک ہی ہوتی ہے لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ کو کوئی کوپی کر رہا ہے کچھ ہے تو کہیں کوئی کوپی کر رہا ہے اللہ کی مہربانی ہے مجھے کوئی کوپی کرتا آپ نے کبھی اسی کو آپ صدق دیکھتی تھی یا سکول کالیج کے پیمارے میں جب فلم میں آئی مجھے فلم کیا مجھے نہیں مال ٹھیک ہے میں پیلے دن کیمرا کے سامنے آئی مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا ہے تو یہ ہاتھ سے کیسے پیش آئی تھا فلم میں آلے گا اتفاقی میرے ڈیڈی اور احتشام صاحب جو ندیم صاحب کا صدق بہت دوست تھے دیڈی کو بھی خیال نہیں تو انہوں نے کہیں مجھے دیکھ لیں مجھے ڈانس کا شوق تھا میں ایکڈمی میں جا کے ڈانس سکھ تو وہاں کہیں دیکھ لیا کسی فانکشن پر دیکھ لیا وہاں سے وہاں سلیکٹ کر لیا میرے ڈیڈی کو کہا میرے ڈیڈی کو کہا دیکھتے ہیں کیونکہ میرے فیملی ایسے تھے نانا نانی ماموے لوگ نہیں چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے کہ آپ اندسری کی طرف ہے اور پیٹری ایچ کی بات کرتے ہیں اور اس طور میں تو مطلب بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ منائے گھر والوں گو میرے گھر والے تو بانی ہے سب سے پیرا تو میرے ماں نہ مانے وہ کہتے نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے کہ میں ایکچولی براؤٹ اپ ہوئی ہوں ٹھوپ بڑی کیتا ہے پتنگ رہنا، کرکٹ کھلنا، گولی کھلنا سب کچھ 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 کھلتا ہے سارے نشانے آپ سے لگواتے تھے سب وہ کرتی تھی میرے ایمی کہتے کہ کچھ نہیں کر سکتے یہ لڈیڈیوں والے کام کسے کرے گی میرے ڈیڈی کہتے ہیں وہ ہے اس کے اندر وہ کرے گی ایمیوں ہاں ڈیڈی کے لڑے ہوتے تھے یعنی کہ باپ نے پرکھ لیا تھا کہ کہیں نہ سے ایک آڈس چھپاوا ہے چھپاوا ہے لیکن ماں کو یہ تھا کہ نہیں یہ جو کنچے کھلتی ہے پتن جوڑاتی ہے چھتو چھت کوتی پھرتی ہے یہ کیسے یہ کام کرے گی تو اس طرح پھر راضی ہو گیا امی کو سمجھایا کہ چلو کوئی ریکی آڈیشن تو کرنے دینا اگر اچھا ہو کہ ٹھیک ہے نہ ہوا تو گھر واپسا گھر واپسا جگی مجھے تو سمجھلی میں کہی جو مجھے کہا جیسے کہا میں وہ کر دی آپ نے نیچرال بھائی پہ اس وقت پہ بنابار جو نہیں تھی مجھے پتہ نہیں یہ کیا مجھے کیا ہے کیا ہے چیز جیسے کہا ہے ایسا کرو ایسا کرو گا دے میں وہ کیا کر گئی گریٹ دین اس کے بعد وہ فلم وہ فلم چلی چلنے کے بعد سب دے کہا کہ بھائی اس لرگر کوئی رین کیوں لے لیا امیر مو جا کوئی رین کوئی رین کیوں لیا کوئی رین کی تو یہ ہے یہ تشاہم کو پتا چلا تے تشاہم نے وہ خلالی یہ وہ بنگولی فلم تھی انہوں نے مجھے سائن اس کے بعد جب حلال دین میں میں نے ایسے رین آئی اس وقت بھی مجھے پتہ نہیں تھا اور ہرین آرہے کے بہنے میں نے اس لرگر کے حامل میں نے اس لرگر کے حامل میں نے اس لرگر سے جھانا میں نے اس لرگر میں نے جنر ہے بہر میں نے نام چیم ایتشاہم صاحب نے یہ فلم کے لیتے میں نے کہا کہ میں رہوں گی تو ہو رہے گی آپ کو یہ کیری نہیں تھا کہ یہ زندگی کا جو سفر یہ پہلا قدم جو میں نے اٹھایا ہے جھرنا سے شبنم کی طرف کا یہ اتنے سالوں پر محیط ہو جائے گا کیا آپ نے نہیں سوچا تھا تو وہ ہیٹ ہو کے ہی چلو پھر انہوں نے اور وہاں پہ میری رابن صاحب کی فیملی اور ہماری فیملی میں دوستی بہت تھے مگر لائکی ہوتی ہے نا پہ وہاں ریسل کے لئے ہم جاتے تھے روزانہ ملاقات ہو رہی ہوتے ہوتے پہ ایک دوسرے کو لائک کرنے لگے پہلے اظہار کس نے کیا؟ رابن صاحب نے کیا اور لاہور میں ہی کیا اچھا 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 ہمارے شہر میں لاہور میں آکے انہوں نے اظہار کیا اچھا وہ ڈا پہ رہ کے بچ مجال میں آرہ لہ hineی نہیں بہت ان نور bzw ships نہیں شہر kicked کیا وہ اسٹ پہ لائک م للخرج میں کیا کیا اورٹ تکیز کیا کیا چیز کی کیا آپ خاراب بار کیا تھام اتبس آپ کو ش multit conپ لایru creating نہیں کر میں شہر میں اگر میں چھہتی تھا روش ہو گئی کہ چھو جو میں کہت رہی ہوں ہی ایک ٹھو دہ یہ میں بہتا ہے اگل میں فیملی نے کوئی آگیا کہ ایک 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 اور میں خاندہ ہوتا ہے نہیں 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 بیقی ایک ہوتا ہے اپنے بیٹی کیا اور آم ملکہ ہوتا ہے وہ بھی کنتی تھے میں ایک ہوتا ہے اور شادی والی لائف میں بلکل ہوتا ہے میں اچھا ہوتا ہے نیسے فیلم میں آتا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بڑا آرام اس نے شادی ہوگی اچھا کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں ہیروین کی زندگی لائف جو بڑی چھوٹی ہو جاتی جب وہ شادی کر لیتی آپ کی لائف تو اس سے بھی بڑی ہو گئی جب آپ کی شادی کیونکہ آپ نے شادی کے بعد زیادہ فلمیں کی زیادہ نام کمایا زیادہ بڑی پہچان بڑی کیونکہ یہ کونسپ ہوتا ہے آپ ہیروین نے شادی کر لیتی یہ کچھ ضروری نہیں کہ شادی ہو اور نہ چلی یہ بات دی غلط ہے اگر آپ کے اندر دم ہے کچھ کر سکتے ہو کچھ کو شادی یا نہیں شادی کوئی پڑی آپ کے کام سے آپ کی پہچان ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ کام کیا اور اپنی پہچان بنائی آپ سوچے میں تین مہینہ کا بچہ امی کے پاس شوٹ کے نہیں آنے شوٹنگ آتی تھی شوٹ دیتے تھے اور فوٹ پہ امی اس کے آواز وانا امی یہ کرو یہ کر کے میں کر کتنے دوکھ ہم لوگ اٹھا کے کتنی مشکل اٹھا کے ایک فلم میں کام دے تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی کاش ہے تو وہ کاش میرے خیال یہ ہی ہو کہ آپ نے چھوٹے بی بی کو اس کے ٹائم لے دیا ریگریٹ لائف کا ابھی افسوس ہے ہاں ہے افسوس ہو ہے ابھی میرے پاس ہی ہے اس کے فادر جب بیمار ہو لندن میں رہتا ہے آگیا میرے پاس ہی ہے تو اچھا لگتا ہے میں احسوسنا ہاں بچپن میں اگر وہ ملتا تو زیادہ ملتا پیار کرتی ہے جو جو مس گئے کیا وہ مجھے آدھا دیکھ لیں ایک چھوٹا سا بریک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ پس آئیں گے شب نم جی ہمارے سا موجود ہے بہت ساری باتیں پٹار آئے میرے پاس بہت ساری چیزیں مجھے ابھی ان سے پوچھنی ہے جاننی ہے ان کے بارے میں اور آپ لوگوں نے اتنی ساری جو ہمارے پاس میلز بھیجویاں بے فکر ہیں ہم کہیں نہیں جانے دیں گے آج پورا دن ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن لیدنگ شورت سے بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کو ملیں گے بریک فسٹیفل پر جی ہاں لیکن اس بریک کے بعد ملیں گے کھا ہم عمل ہوں میں میں رہتا ہوں لیکن سرحندika لیکن سرحند ہوں کھا ہم سرحندگی خیال آپ کے بھائی صاحب نے ہمیں بڑا تنکی ہے بہت تنکی ہے بہت تنکی ہے بہت تنکی ہے جی لگو روژ میں روز ڈانٹқ آتously ٹھوڈی موسیقی 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 بینگولی بھی موٹر دیکھیں میں پہلے سے موٹی ہو گئی میں چاملے سے کوئی موٹر کیا تھا کیونکہ اپلے میں چاملوں کی پیچھ لیکن چکے تھے چاملے اور مرگن مرگن غزائیں کھارے تھے اس میں ہم زادہ ہوتے ہیں وہاں کی کوئی فیوریٹ دیکھیں تھے میں ہوں گئی روگن سب کے جانے کے بات پھراسی دپریشن اس میں دوائے چھوائے لیے نا اس سے پھراسی موٹر پاہتے ہیں اب چھوڑ دیا پہ پہلا اور آخری عشق روگن سب روگن سب کو اپنی لائف میں اس وقت کہاں محسوس کرتی ہیں ہر پر میں محسوس کرتی ہوں مگر رکھ مجھے اس بات کی میں پاکستان آئے ہوں ان کو بہت پسند پاکستان میں فرس ٹیم پچاس سال میری شادی کی ہوگی فرس ٹیم میں اکیلی سفر کر دی اب سوچو جب میں ایرپور پر سی اور ہر بات پر روگن سب یہ روگن سب یہ کرتا ہوں آپ کس کو گاؤں ہے کہ لائے سب گرنے پڑھا ہی تیمونہ مجھے رونا آ رہا تھا کہ ہاں یہاں لائی تکلیف ہوتی ہے آپ اپنے ہاتھ سے روگن سب کے لئے کونسا کھانا مناتے تھے یہ بہتا ہیے گا سب سے منزے کی بات ہے کہ روگن سب تو برنگولی نہیں بالکل ہی اس فرم اراکی 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 وہ سب ان کو روٹی مکھان وہ بہت مزے کرتی ہاں کچھ کرتے ہیں صاحب کچھ کرتے ہیں وہ روٹی دے دے مکھان دے دے وہ چاول دال چاول ہیے سب سے کچھ نہیں پر میرا بیٹا بھی یہی ہے بھوک لگا ماما کیا ہے اچہ لے گا دو روٹی لے گا کھا چلا ہے بہتر تو وہی کوئی تنشن نہیں ہے کوئی تنشن نہیں ہے کیا کھا کھانا پا کھاؤں کیا بزار لاؤں کوئی تنشن نہیں ہے میرا بیٹا کہ ماما فکر ہے کرو اچھا لیا نا بس اچھا اچھا چاہیے اچھا اچھا روٹی اچھا روٹی فاجی جناب اچھا روٹی پر زندگی گزار دی لیکن آپ جب خود کچن میں کبھی جاتی تھی اتنی مسروف زندگی ہے میری پردائش بنگال میں بڑی بیوز دال چار مچھی مچھی تو اور میں زندگی بہت کسیم کی مچھلیاں تو دیکھا سنے بڑا ہوں مچھی ملتے ہیں وہاں اتنے کسیم کی مچھی ملتے ہیں تو جناب اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے اٹھیں گے اور ہم جائیں گے باہر کیوں کہ بھائم کو نیچر سے بہت پیار ہے تو چائے والا جو سسٹا میں نے جو میں نے اور آپ نے چائے پینی ہے وہ باہر بیٹھ کے پینے اور وہاں کچھ کریں گے دل سے دل کی باتیں ہے نا جو تھوڑی سے دل کی کریم ہوتی ہیں لیکن انہیں کرتے ہوئے کبھی کبھی آنکھوں میں آسو بھی آتے ہیں اور چہرے پہ ہسی بھی آتی ہیں یہ وہ باتیں جو آج میں کروں گی میڈم سے کیونکہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے تو چلیے میرے ساتھ باہر آج ہی آپ لوگ بھی تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا باہر کیونکہ نیچر سے پیار ہے تو چائے ہم یہاں پیتے ہیں بلکم میں ہم یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اپنی فلموں کے سب سے فیوریٹ گانے کون جانتے ہیں فیوریٹ گانے تو بہت اچھے اچھے گانے مجھے ملے ہیں کس کو میں فیوریٹ کروں آئینہ ہے بندیش ہے دوستی ہے سلمائنہ کی گانے بندیش کے بہت سارے فلم ہیں کس کا نام میرے لیکن جب کبھی ایسے آنس بن کرتی تو جو کوئی گانا ذہن میں آتا وہ کون سا ہوتا وہ تو چٹھی زیادہ سہی ہیں جی کہ وہ بھی آتے ہیں اور پھر روٹھے ہوتم تم کو کیسے منا ہوتی آئینہ کر بھوٹھے ہوتے ہوتا تم کو کیسے منا ہوتی آئینہ کر بھوٹھے ہوتے ہوتا تم کو کیسے منا ہوتی موسیقی 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 ہمیں ہیٹ ہوتی تھی ایک بعد ایک ہیٹ ہو رہی ہے ہی چھوڑے لوگ کنگسیلیشن کھانے گھار آتے تھے خوشی ہوتی تھی کہ مہدد چوہے نا کہ میں نے درنگ لاری ہے چھو میں ہم نے سنا کہ ابھی آپ نے ریسنلی کوئی سیدنو ساب کے اوشیزاد ریفیق سابی کو سرم سائن کری ہے سائن تو نہیں بات چیت ہو رہی ہے ابھی کہانی سنوں گی پھر کب ہوگا کیا ٹائمیں سب کچھ سیٹوں گے تو کروں یہاں ہم آپ کو یہ بھی خبر دیتے چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگر ان کو وہ سٹوری پسند آگئی بات چیت اچھی رہی تو بہت جلد آپ ایک دفعہ پھر ریشن جی کو سننما پر دیکھیں گے جو ہم سب کی خواہش ہے لیکن یہاں سے میں آپ کو ان کے ساتھ لے کے چل رہی ہوں ان کی بہت ایک دیئر فرینڈ ہے فوزیا فوزیا کے گھر جاتے ہیں ان سے تھوڑی گفشف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جتنی بہترین ایکٹریس ہیں اتنی بہترین دوست بھی ہیں یا کہیں کہیں ڈنڈی مار جاتی ہیں یہ ہم آج آگے جانتے ہیں چنا جی فائرلی ہم فوزی جی کے گھر مہچ ہوتے ہیں ہم آج ہم آپ سے جانے گے کہ یہ دوستیوں میں کیسی ہے یہ دوست بڑی اچھی ہے میں تو ان کی فین تھی اور ان کو بڑا تنگ کیا جب تک انہوں نے مجھے دوست نہیں مانا میں تک ان کا دوستی کرتی رہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی میں نے کوئی اب بات کرتی میری بات کو اور سے سنتی ہیں اور مجھے جاڑ بھی تک رہا ہے آپ کی بھائی کو احمید بھی دیتی ہیں برکول کون سے فلم ہے یاد ہے میرم کیا آپ کو مجھے تو بہت زیادہ مجھے تو ایک سبق سمجھ لے جاڑ کیا ہے میرے بچے کہنے میں ہماری ماما نے آنٹی شبن میں پیا چلی گے پیر دی کے رواز پیر دی ہم بھی سننا چاہیں گے ان کا فیوریٹ گانا آپ کا کون سب مجھے یہ تو جیسے ان کے لئے مشکل سوال ہے مجھے تو یہ ہر حال میں اچھی لگتی ہے مجھے تو ان کا ہر گانا مگر یہ کہ مجھے اندلیپ کا گانا بڑا پسند ہے پیار کر کے ہم بہت پشتا ہے پیار کر کے ہم بہت پشتا ہے یہاں سب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہمارے ملک میں ایک اور بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کی بہت پہچان اور ہم ان سے ملیں گے جا کے بلکہ میں ابھی نہیں بتانے آتی ہوں وہاں چلتے ہیں وہاں چل کے ملتے ہیں ان سے اور پھر آپ کو وہ بتائیں گے ان کے بارے میں اور یہ بتائیں گے ان کے بارے میں تو مزا آئے گے جب دو سہلیاں آپس میں ملیں گے اور ہم جا رہے ہیں کہاں وہاں آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی میں یہاں جانا چاہوں گے کے بارے میں سے آپ نے لہور میں کیا کیا چینج پایا جب میں کام کرتے تھی اس وقت مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا ہوا تھا کہ یہاں کے لوگ مجھ سے اتنا پیاد کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے جب میں چلی گئی ریٹائیمنٹ لے کے تھاکا پھر بارہ سال کے بعد آئی تو دیکھا لوگ اتنا چاہتے ہیں اتنا پیاد دیا مجھے کہ مجھے افسوس ہو رہے تھے کہ میں کیوں گئی اور اس دفعہ آکے تو اس سے زیادہ چاہنے والے دیکھ رہے ہیں پیاد کرنے والے اچھا جب بھی آتی ہوں بڑھتے ہی جا رہے ہیں میری چاہنے والے اوکے تو جنب ہم یہاں چاہیں گے کہ آپ اب اس چاہت کو بڑھتے بڑھتے اور بڑھائیں اور اب آپ لوگ جائیں لوگ جائیں ہاں سیریسلی اب کچھ ایسا ہو جائے کہ کچھ دن آپ سوسران والوں سے بریک لیں اور گئے میں تھوڑے دن میں سے آپ کو یاد آتی تھی پاکستان کی بہت یاد آتی اور سیریسلی میری جو فرینز ہیں وہ فیلم سے بہار ہے بہت یاد آتی ہے سیریسلی اید آتے ہیں چاند رات جب ہم سب کچھ ہوتے تھے ساری ساری رات گھومتے تھے کھانا کھاتے تھے صبح چار پانچ بجے کھڑاتے تھے یہ وہاں پہ نہیں کیونکہ اب اس ایج بھی جا کے میں نئے فرینز تو نہیں بنا سکھا نہیں بنا سکھا لائف میں بڑے اپس ان ڈاؤن آتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی اپس ان ڈاؤن آتے ہیں اپس ان ڈاؤن سب ہی کے زندگی میں آتے ہیں کیونکہ ہمارے جب لوگ باہر بیٹھ کر دیکھ رہو ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی گولڈن لائف ہوتے ہیں گولڈن سکرین پہ کام کرتے ہیں ان کے زندگی میں کوئی تنشن ہوئی نہیں سکتے ہیں مجھے ہمارے جانے میں تم ہی راؤ گئی یہ نہیں ہو سکت نہیں تو جرام ہم فائنلی دو خواتیر آپس میں لگیں پرانی دوستیں ملیں اور بولنا شروع جائیں ہم بہار بیگم ٹھیکے گھر پہ موجود ہیں اور وہ اپنی دوست کو لے کے اندر جا رہی ہے کام صرف ایک فلم میں کیا لیکن دوستی ایسی کہ لگتا ہے کہ صدیوں کی دوستی ہیں کیسا رہا آپ کا آپ لوگوں نے بڑا گولڈن ٹائم دیکھا میں یہی بات کرتی آپ لوگوں کا جو ٹائم تھا اس میں نہ جیلسی تھی نہ کھیجہ دانی تھی جیلسی نام کے کوئی چیز اب دیکھو نا جیسے بتایا کہ ایک فلم میں ہم نے کام کیا میرا نام ہے موپت سیری ٹھیک ہے خیر وہ فلم ڈی آؤٹ سٹینڈنگ گئی سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد کیونکہ ہم لوگ پنجابی کی طرف اور یہ اوڑو لیکن جب بھی میں سٹوڈیو میں اول میں گھر سے تیار ہو کے جاتی لیکن اگر سٹوڈیو میں میں گئی ہوں اور مجھے وہ تیار رہت میں اس کے کمرے میں بیٹھتا تھا نہ ہ Onun میں سے دکھتا ہوں وہ کام کیوں ہی رہت میں کی مجھے گزش میں خوب privی اس درست後 میں نے مجھے فرمہ مجھے وان جاندہ موسیقی 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 شریف رایان صرف دائیٹر تھے علی بھائی تھا ہی رو تو میں تاروف ہوئی ہے پھر میں کب کب کر کے میں سید پہنچیں تو دائیٹر نے اسے اندیا میں تو سین دیکھی پریشان مان پیچ مرے لے اونٹھو پورا یاد کرنا اور اس وقت دبیگ کا بھی سلسلہ نہیں تھا نہیں تھا دائیٹر نے کہا یہ آپ یاد کریں یہ آپ رسولت ہے میں دل جانا پہ بھاگ جاؤں اور اسے چھوڑ کے ہاں چلی جاؤں مجھے در روتے ہیں پھر کیا کیا میں آپ لے پھر علی بھائی آئے علی بھائی نے کہا شریف بھائی کونسا ہی نہیں میرا انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے میں نے کہا علی بھائی میری زبان نہیں ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے یاد کر لے انہوں نے کہا مجھے بھول گیا تھا تو یاد کر لے جب شبدم یاد کریں پھر وہ چلے گئے آفیس میں نے یاد کیا پھر ان کو بلا لیا جناب یہ دوستی کا وہ سفر خوبصورت سفر جہاں آپ کام ساتھ نہ بھی کریں لیکن جب آپ کے دل جڑے ہوئے ہوں آپ کی نیتیں صاف ہوں تو یہ محبتوں کے یہ رنگ لے کر آتی ہے وہ دوستی اور یہ بہار ویگم اور ہمارے ساتھ شبدم جی موجود ہیں آج اس کا ایک کہتے ہیں نا بولتا و ثبوت میرے سامنے موجود ہے تو یہاں سب ہم ایک اور جگہ آپ کو لے کے چلیں گے یہ وہاں جانے سے بہت ضروری ہے کہ شبدم جی نے کہا تھا کہ مجھے وہاں جا کے ان کی عیادت ضرور کر دی ہے ہماری انڈسٹری کا ایک اور بہت بڑا نام تو بہت ٹائم دی اس انڈسٹری کو بڑے کمال کی کام کیا انہوں نے اور بڑے کرخت آواز ہی تھی ابزال صاحب سے ملد جا رہے ہیں ابزال احمد صاحب سے ملد جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں میں کس کو لے کر آئی ہوں آپ سے ملوانے کے لیے شبنم جی کو لے کر آئی ہوں آپ سے ملوانے کے لیے آہ 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 نہیں چلے گئے ایک سال ہوا چلے گئے موسیقی موسیقی بہت ساری یادیں بہت ساری باتیں میرم ان کے ساتھ کو یادگار واقع سنا دیں بہت ساری باتیں موسیقی ایک ہوتا ہے نا زہن پر ایتنے ایک خوبصورت آدمی ہوتے تھے ہنسا موسیقی 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 اور سید کے اوپر کتنے لڑائیاں ہوتی تھی سید پر لاتے تھے دیالیس دیالیس سید پر لڑائیاں بھی لڑتے تھے کس بات پر زادہ لڑائیاں ہوتی تھیں ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے کس کے سیٹ پہ کیا چل رہا ہے کس کے کھانے میں کون سا کھانا ہے ادھر جا کے کھانا کھانا ہے اچھا ٹائم کھانا ہے بہت اچھا ٹائم بہت اچھا ٹائم بہت اچھا ٹائم بہت اچھا ٹائم مجھے لگتا ہے آگے بات کرنا بہت مشکل ہے لیکن آج کے دن آپ کے ساتھ اتنا خوبصورت گزرا اور ہمارے ساتھ بہت مزا ہے 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 آپ کی کچھ بہت پرانی یاد ہے ہم نے تازہ کری بہت مزارہ مجھے تو پتہ نہیں یہاں کہ جو پتہ چلا کافتہ فائی کہ یہ ہوا اور بہت لوگ چلے گئے نا تو میں نے کہا یہ ان کے گھر میں نے ضرور جانا ضرور مل رہا اور یہی وہ دوست ہوتے جو یاد رکھے اچھا وقت گزرنے کے بعد بھی دوستیاں قائم رہے وہی ہے زندگی اور اس خوبصورت شام اس خوبصورت دن کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کو خدافز کہوں گی ملاقات ہوگی نیکس منڈے نئی پرسنالیٹی نئی لوگوں کے ساتھ نئی خدافز اب ہم ذرا یہ کرتے ہیں آپ جائیے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ